ریڈیو پر ریڈیو پر ہوں ایز پاڑی پروگرام کو پروڈیسر ویڈیو دو تین سال اچھا پھر تنور یاد آگی پھر جی یاد تنور یاد آگی لہور تو تنور لہور تو پھر تنور تنور آگی انیس سو بہن جاوچ اچھا جی شیخ صاحب اندر تو بخشی قلام صاحب کی حکومت تھی اچھا اچھا بہت سارا کافلہ جتنے بھی ہیں واپس آئیں بخشی قلام نے انہوں نے سٹل کی ہو سٹے ٹیل فردر آڈر آہ جی جی اچھا تے کہیں کہ ایک زمانہ ماں گلزار صاحب جلے سیفل ملوک گاہ میں تھا آہ جی سیفل ملوک میری مشہور تھی علامہ اقبال محسن بھی مولہ رہوم لوگ تڑک جائیں تھا بلکہ وجد تک آ جا تھا پرائیم انسٹر نا وجد آگی اچھا کوئی جلسو تو جلسو تو میں اسے کوئی بیان کی رہا ہے گلو بہت میں نا ایسو گلو اتاکی ہو تو شاید کسے نا ایسو نا ہو جائے کیونکہ ہوں رفینا بھی مات کرنے تو لیکن کاش کہ ہوں فلم کی دنیا جی نہیں جا سکیو حالانکہ ان کی منہ آفر تھی آپ آ جاو فلم میں تو ہوں نہیں جا سکیو لیکن یہ ہے گلو میرو بہت ہی عالی تھا جس وقت ہے ہوں صاحب ملوک اس انداز نہ پڑھنے تو کہ لوگ رو جائیں تڑپ جائیں تڑپ جائیں تھا جی جی تو مسنوی مولا روم کت پڑی جی مسنوی رو میرا شایخ و مرشل انہوں نے فرمایا کہ کوئی کلام آپ نے میں نہ پوچھا کہ آپ کون کونسی کتابیں پڑھتے ہو میں نے کہا جی میں اللہ میں اقبال پڑھتا ہوں روحانی کتابیں پڑھتا ہوں جی جی گیتہ کا متعلیہ کرتا ہوں جو ہندو دھرم میں ہمارا جو پراشین دھرم تھا اس میں کیا ہے اس کی بھی کھوج کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ نہیں آپ کو مسنوی مولا رومی پڑھنی اس کو اس کے حافظ مانی کا حافظ اچھا سیف الملوک پوری یاد تھی ہاں پوری یاد سیف الملوک کیے لگو جی تمنا سیف الملوک کے اندر دیکھو جی وہ سپریچل روحانیت کی ایک تفسید ہے کہ ہار بینتے وچے رمز فقر دی جیتہ دسمج اندر دی گال سنا محمد بخشا عاشق تے دل بڑھ دی اگر آپ کو اندر اشتحاق ہے اندر شوق ہے اندر مالک کی چاہت ہے تو یہ سارا جو ہے میرا کلام جو ہے یہ فقری فقر درویشی 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 یعنی سپریچلزم جو ہے اس کے ساتھ سارا اس کا رشتہ تھا رو آپنا بھی رجعان رہی ہو میرا رجعانی سے ترت ہو کیونکہ ترہی سال میں اپنا شایخ و مرشد ذکرہ ریڈیو سوزنگی نوکری نے طلب کار گیا وہ شایخ کی بارگاو چھ رہی ہو کیونکہ جب تک کسی بھی میوا پر سورج کی تفش نہیں پیتی فصل پر نہیں پیتی تو بکتو نہیں بکتو نہیں اس وجہ شیخ گروہ مرشد پاک وہ ضروری ہے اس لائن کی تربیت دے تو انہیں اگر آپ پی ایچ ڈی کی ہے تو ہم نے ڈاکٹر بنیان تھے کوئی پرانالہ تھا تو بنیانا آپ نے کوئی نہیں بن سکتی پھر کیا سا دنیا داری در آگیا یعنی انہوں نے واقع دنیا میں رکھی ہے کہ ہاتھکار والا دل جار والا آہ آہ سویدہ نکل تعلیم ملی اس ہے کہ ہر کام جی سمجھے کہ اے بھالک میں تیرا کام کرنے جا رہا ہوں تیری نیوٹی دے تمہاری نماز جاری ہوگی ایک نماز ہے ہماری مسلمانانگی پانچ بے لگی سویر پیشی دیگر شام خفتان ایک نماز ہے طریقت دو نماز ہمنا دیتی ہیں ایک قرآن ہے اوٹھتے بیٹھتے کھارتے پیتے سوتے ہر دم ہماری یاد اور ذکر میں جو دم غافل سو دم کافر جو دم اس کی وقتی سے اس کی یاد سے چھوٹ گیا وہ ہندیرے میں جلا گیا بیکار ہو گیا صحیح مشکل دیکھیں تھی بابا مشکلات بھی بہت دیکھیں بہت دیکھیں سفر جڑا تھا جڑا جڑا یہ انقلاب کا یہ جڑا پارٹیشن ہو گئی اس کے بارے جو ہم بہت پراپرٹی گا تھا اور پر بہت بڑو عظیم نقصان پہنچے اتنوں کسے نہیں پہنچے چار دفا مو جڑیا چار دفا ہمارا مکان جلا دیتا کہ جلایا گیا پھر بھی ہم کھڑا ہو گیا پھر بھی کھڑا ہو گیا پھر بھی کھڑا ہو گیا تو یہاں تھی روحانیت کی طور پر پاک پاک بازان حق سایت ہو اس ساتھ سے ہم اور یہ کمال ہے کہ مارا خاندان اس سے ہی ریاست ہے اکمال اقتدار دیتی ہے یہ خاندان دو متضاد جڑا لڑنا لے ملک ہے ان کے اندر اکمال اقتدار دیتی ہے اب دو دنیا ایرانیت پر تو اچھا گزری ہو اپنی قوم باستہ بھی بہت میں کی ہو تو کچھ چڑے کوئی یاد تھا کیونکہ تھاری ایک عمر گزری ہے جس طرح نال غلام سنلہ سانوی صاحب نال کوئی یاد تھریبیں گی حالی سانوی صاحب مارے آتا رہا جو جو جاڑ کانفرنس پر ہوئی تو سبتہ پہلے نیاز عامن صاحب جرد جاج تھا انہوں نے کیوں کہ سیاسی طور پر کوئی آدمی جڑو ہے وہ سرپرست بننا چاہیے کوئی جرد جار کانفرنس کو تو وہ دو سانوی صاحب نے کہا وہ میہ نظام دین صاحب ہیں جی جی ناروی بے ان کے باوزی صاحب کا بیٹھائیں تو ان کے پیچے دس پنیا دو سو چار سو آدمی جڑا ہے کریفترار بھی کہہ رہا تھا کیونکہ جیری کوئی جماعت پارٹی کربانی دینوں سے تیار نہیں پھلتی پھولتی نہیں پھلتی پھولتی نہیں انہوں نے سے کہا ایک کوئی شخص لیا سکا ہے میہ صاحب نے وہ چوزی دیوان لیسا میرا بارد صاحب آگیا پھر لسانوی صاحب مارے آیا اتنو آگر انہوں نے کیونکہ بندوں پہ جو چٹھی دے گیا چاہ کے میہ صاحب اتاوید پھر انہوں نے ہم قائل کرنا چٹھی بندوں پہ جو میہ صاحب آگیا ترین روز تک جنگ رہی کہ تم صدارت قبول کرو انکہ کہ ہوں ایک فقیر کو بھی لڑکا ہوں ہم ہے کل لوگ جڑے یوہانی دور پر لوگ کھاؤں ہیں دعا لنگر یو وہ تو ہم انہیں سفاہ سے تری یاد ان فیر والا صاحب نے سختی نل پیش آیا اِذ حَبِلَا فِرَوْنَا اِنَّهُ تَغَا کیا تم نے قرآن میں قرآن میں آپ نے نہیں پڑھا کہ بنی سرائل پر کبتیوں کا کس کے لئے ظلم اور جاتی